بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمانے دے اندر بھی جدو حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر گئے اے ہوئی بادشاہ سی انہاں نے جدو معاملے دی صفائی ویکھ لئی تے بعد اندر رہائی دے بارے دے اندر پہلے ہی پروانہ پہنچایا سی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے سن اے پچھلے جمعیدہ خلاصہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے سن کہ پہلے معاملے دی صفائی ہوئے گی بعد اندر رہائی ہوئے گی یہ ہوئی گال سی نا جدو صفائی معاملے دی ہو گئی قسمہ اٹھا اٹھا کر کے عزیز مصر دی گھر والی جنہوں زلیخہ بول دے ہو زلیخہ نے اور عزیز مصر زلیخہ دیاں سیلنا بیلنا نے جدو اس بات دیاں قسمہ اٹھا اٹھا کر کے آکھے آکے یوسف سچا ہے یوسف سچا ہے اور زلیخہ بھی بول اٹھی کہندی حق تے واضح ہو گیا ہے گال دود دا دود تے پانی دا پانی ہو چکے ہے حق تے آ چکے ہے حق واضح ہو چکے ہے کہندی اس سے بھی لے کہندی میں اپنے نفس واسطے انہوں ورگلاندی رہیاں بادشاہ کی کہندہ جدو سارے دا سارا بھانپ لیا بادشاہ دل دل اندر پریشان ہویا کہ میری حکومت اندر میرے اقتدار اندر اتھے ناد اقتدار اندر سارا جہانی مار جاوے کھاں تاس تو مسنی ہوں دے کیوں آئی صاحب بلہ ہے جی دردی کوئی نہیں کوئی انسانیت ہی نہیں کوئی دل دے اندر ذرہ برابر ایماندہ کترہ بھی نہیں ورنہ وہ ریان پھر بھی بے شک غیر مسلم تے کافر سی لیکن اے دے باوجود وہ دردے دل بندہ سی وہ دی آنکھان چھو آنسو چل پہے انہیں کہا میری حکومت اندر ایک ایسا اللہ دا ولی ایسا پاک باز انسان جدے کریکٹر تے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے دشمن بھی انہوں اپنا آنکھان وہ میری حکومت اندر جیل کٹ دا رہا ہے آپ دیدہ ہو گیا اور کہندہ دیر نہ لاؤ اپنے نوکرہ چاکرہ وزیرہ مشیرہ نو کہندہ ہے سب لے نہ آدھر ہو جاؤ جلدی کرو دیر نہ لاؤ اور نال کہندہ ہے بادشاہ ریان کہندہ سی پچھلے جو میں سنیا تو سی کہندہ ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِ لے آؤ میرے کول لے آؤ میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مخلص بنا لیتا ہوں اپنے لیے مخلص اپنا ہمراز بنا لیتا ہوں میں انہوں اپنا بڑھا لینا اتھے گا لے مخیسی قاضی سلمان منصور پوری دے ریمارکس چڑے میں بیان کیتے نے اللہ اکبر اللہ میرے جیسا طالبِ لم کوڈیوں کھوٹا علم و عمل اندر زیرو پوائنٹ تھے اور نہ ان لوگانے ساڑھے ورگے لوگانوں میں زبان دے چھڑی اللہ اکبر فرما دینے اگر کردار اندر بندے دے افعال اندر بندے دے کریکٹر اندر ایسی صفائی ہوئے اور دوسریاں دی عزت انج کرن جاندہ ہوئے کہ ہر کوئی دشمن بھی انہوں اپنا کہن واسطے مجبور ہو جائے اپنا بنان واسطے دشمن بھی مجبور ہو جائے جی 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 کہندے نے جلدی کرو وَقَالَ الْمَلِكُ اُطُّلِي بِ انہوں میرے کو لے آؤ اَسْتَخْلِصُ غُلِي نَفْسِ انہوں میں اپنا خاص بنا لینا اپنے واسطے انہوں مخلص بنا لینا بَلَمَّا كَلَّمَهُو جدوں بادشاہ نے مغوا کے حضرت یوسف علیہ السلام نال گالباد کیتی ہے گفت و شنید کیتی ہے اُس سے بے لے پکار اٹھیا بادشاہ ریان کہندہ ہے قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ جا خزانِ عدیہ ساری ہے چابیہ تیرے کو آج ساڑھا تخت ساڑھا بخت سون رہے سو ساڑھا تخت اور بخت آج تیرے سپرد کر دیتا گیا ہے تُو موجا مان ہنجی تُو جناب شاہیدہ مالکیں سفید و سیادہ مالکیں جو دل چاہ کر اس سارا جانت سارا زمانہ تیرا خادم تے غلام نوکر بڑھ گئے سارے جی 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 اللہ اکبر اللہ اللہ ہون اگے گال چلے گی اوہ کذانی کمکنڈانی اوسفہ فی الارض اسی بادشاہیاں کیوں جی میرے مستقل جڑے سامین نے انہ دے نہیں تھے پورا پہلے سابقہ ستہ خطبی آندہ پورا خاکہ زین اندر موجود ہے اصل گالونا نو پتا لگ دا ہے نوے بندے نو اتنی گال سمجھ اس نہیں آندی ہنجی اللہ اکبر باقی عجر بھی ملتا ہے سواب ملتا ہے کچھ نہ کچھ علمی باتاں پلے پہندیاں نے لیکن اے نہیں کہ کدھی پچھوان والا بندہ ہنجی انہوں کے سارا کچھ ہی پتا لگ جائے نہیں نہیں غیب تے کوئی جانتا ہی نہیں نہ سب کچھ ہر جو میں اندر بیان کیتا جا سکتا ہے میں ارضے کرنے ہاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ سونے نے فرمایا جدو بادشاہی دا تاج حضرت یوسف علیہ السلام دے سر تے سجادتا گیا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اون شاہِ مصر بن چکے نے نا ہنجی اللہ فرما دے لیں حضرت یوسف آپ مصر دا بادشاہ نہیں بنیا اللہ فرما دے لیں وَكَذَلِكَ مَكَّنْدَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی بنایا ہے اللہ فرما دے لیں اے وے ترہاں اسی اسباب بنا رہے تھا اسی ہنجی اسباب بنا رہے تھا ہنجی او سارے دا سارا قصہ سارے دے سارے معاملات اللہ فرما دے لیں ہنجی اسی حضرت یوسف علیہ السلام تو بس سلام نو تخت تک پہنچان واسطے بنا رہے تھا اس سارے دا سارا قصہ وَكَذَلِكَ اِذِ اندر سارا قصہ آگیا اللہ فرما دے لیں اسے ترائی کیوں جی سارا قصہ سمجھ آگیا تھا پچھلا سننوالیا نو سمجھ آیا اللہ فرما دے لیں وَكَذَلِكَ اسے تریکِ نال مَكَنْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ حضرت یوسف علیہ السلام نو اسی زمین دا وہ کمران بنایا زمین دی بادشاہ تاتا فرما دیتی ہے اسے واسطے اللہ فرما دے لیں یَتَبَوَّو مِنْ اَوْ حَيْثُ الْيَشَا اسے اللہ فرما دے لیں یہ جنو اسی چانے اسے تریکِ نال اسے ٹھکانے عطا فرما دے لیں اسے تریکِ اسی بڑیاں بڑیاں ٹھاراں بڑے بڑے ٹھکانے بڑے بڑے مسکن اور بڑیاں بڑیاں عزتاں بڑے بڑے وقار اللہ فرما دے لیں اسے تریکِ نال اسی عطا فرما دے لیں اور نال فرمایا نصیب بھی رحمتینا من نشا یہ ساڑیاں رحمتاں جڑیاں سی اپنیاں رحمتاں پہنچانے او جے دے تے چانے اپنیاں رحمتاں دے میپا دے نیا اللہ فرما دے نیا اسی اپنیاں مرضیاں والے اور نال اللہ نے فرمایا وَلَا نُضِیو عجِ الرحمت بارے دے اندر بھی اللہ نے ڈسپلن بڑایا ہے اللہ نے اللہ بڑایا ہے قانون بڑایا ہے اللہ فرما دے نے ساڑی رحمت ایمینی ٹوری پھر دی اللہ فرما دے نے وَلَا نُضِیو عجر المحسینی اسی نیک بندیاں دی نیکی نو ضائع نہیں کر دے اللہ فرما دے نے جڑا میرے تو رحمت منگے راتانو رووے تحجدان پڑے سجدے کرے اپنی نیازے جبی نو جھکاوے رگڑے زمین تے اسی ہو دی محنت ضائع کر دے وے کر دے یہ اللہ فرما دے نے اے نہیں ہو سکدا یہ دربار انصاف والا دربار ہے یہ تو نان صافی دی کوئی توقع نہیں رکھے اللہ فرما دے نے اسی نیک لوگاں دے عجر نو نیک لوگاں دے جڑے آمال لے انہ دا کردار ہے انہ دا کریکٹر ہے انہ دی نیکی نو اللہ فرما دے نے اسی قدیوی ضائع نہیں فرما دے اللہ ملپا دن دے نیکی دا اللہ سونا ملپا دن دے اور نال فرمایے تے دنیا دی گال لے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو حکومت تا فرمانے دے بعد اللہ فرمایا تے دنیا دا جرے دنیا دی گال لے اور نال فرمایا وَلَا أَجُرُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا اس گلتے غور نہیں کیتا آخر تے کہتے وقت دی تھوڑا رہ جاندہ جاہتا پڑھ بھی دے یہ انہ دی وضاعت تے اندینی ٹیم تھوڑا رہ جاندہ ہے اس واسطے میرے پیارے بھائیو اللہ فرما دے نے جڑا عجر آخرت آ جارے او تے پکا تے ٹھکا ہے پکا ہے کیوں پکا تسی کوئے ایک آتا معنی کی تئے وَلَا أَجُرُ الْآخِرُ لَّامْدِ او تے جڑی زبر ہے نا وَلَا وَاتُو بَادْ لَّام وَلَا أَجْرُ لَا أَجْرُلْ لَا دَا معنی نہیں ہوں دا ہے حنجی جڑا لام دے اُتھے زبر آ جائے او جناب پکی بات ہو جان دیئے یہ دامانہ بندہ ہے اسی ضرور بھی ضرور پکا تے ٹھکا جڑا اصل تے عجر ہے نا او آخرت اندر یہ تا فرما مانگے کن لوگاں واسطے اللہ بہتر عجر پکا تے ٹھکا عجر چنگا عجر کنہ لوگاں واسطے فرمایا خیر للذین خیر للذین آمانو جڑے لوگ ایمان لے آئے لے ایمان لے آنے تو بعد اوہ کنو یتاقو اللہ کو لو ڈر دے رہنے متقی پرہیزگارنے اونا داتے اصلہ جارے نا جی جی میں عرض کر رہے آسان اونا حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر نے مصر دے بادشاہ بن گہنے نا ہاں جی جناب اللہ اکبر اللہ اللہ دے ولی نے تک مالائی کر دیتیاں میرے وعدنوں لمبے وعدنوں دو جملیاں دے اندر سمیٹے آئے فرما دے کینے مولانا دل پذیر رحمت اللہ علیہ واہ جی واہ اللہ نے کیسے انداز اختیار کیتے دوسرے شہ دی کوئی سیکڑے خطیبہ جو کسے ایک خطیب کو لے ہاں جی او دے ہتھ اندر و کتاب آئی ہوئے مولانا دل پذیر دی کہ انجھے دوسرے خطبہ دی سورہ یوسف سن دے رہنے یاسی بھی سنی دوسری بھی سن دے ہو گئے لیکن اے چیزہ ادھروں نہیں مل دیاں یہ جناب مولی محمد اسماعیل صاحب ساڑے عزیز نے معمول اگدے نے انہ نے کدروں کتاب پرانے وقتانی کٹ کے لیاں دی تے اللہ اکبر اللہ اللہ میں انہوں حرز جان بنا لیا گو باپس لیا گئے نے لیکن کتاب ساری دی ساری میں جناب اپنے ہی جی زبط اندر اپنے اتالے اندر لیاں دی تو برکیو کیا باتے ہو دے اندر فرما دے کینے حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بڑھ گئے نے نا اور جناب لکھ دے نے اس مندر نو کہن دے نے کل سردار امیر اکابر بن بن حد کلون دے عدل عنایت لیکن یوسف دا صدقے صدقے ہون دے حضرت یوسف علیہ السلام جدو عدل انصاف کر دے نے نا کیا باتے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر تے اکابر لوگ بھی ہاتھ بن کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کڑے ہو جان دے نے مولانا لکھ دے نے نا کل سردار امیر اکابر ہا بن بن ہاتھ کھلون دے عدل عنایت بیک یوسف دا صدقے صدقے ہون دے اتنی عزت اتنی عظمت اتنا شان گرامی پھر بھی تانگ وطن دی پارو رہن دی بے آرامی کوئی خوشی لا یوسف تائیں تخت حکومت والی دم دم باپ پیار کارن رب دے پیش سوال لی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے شاہ مصر بن گئے شاہ ریان والا مقام مل گیا بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ سلاة و سلام خوشی نہیں ہر دم اپنے باپ دے اللہ دے حضرت سوال رہن دے اللہ میرے ابے نو ملا دے اللہ میرے باپ دی میرے نال ملاقات کرا دے انہ لوگان پتائے بچ بن لے تو جن نا دے وہ چھوڑے ہو جان مر جان والے بندیاں دی تے آج مگر جڑے بچھڑ جان گم ہو جان لا پتا ہو جان انہ دا تے پتا انہ ریالیٹیوز رشتے داران ہو یا کر دائے اللہ اکبر اللہ کوئی خوشی لا یوسف تائیں تقت حکومت والی دم دم باپ پیار کارن رب دے پیش سوال لی میل خدا یا میل خدا یا باپ یعقوب پیار میل خدا یا میل خدا یا باپ یعقوب پیار جس تھی جس تھی میں چھڑیاں مدتان ہوئیاں کار رحمت غفار حضرت یوسف علیہ سلام ہر دعا دے اندر اللہ جی اللہ میرے باپ پیار یوسف نو ملا دے اللہ مکھڑا وے خلا اپنے باپ دا جنہ لوگا نو والدین دی قدر رویا کر دیئے او تے چاند دینے والدین دے مکھڑے وے کھڑنا لی جنت مر جان دیئے انہ نو پتائے والدین دا مکام کترہ گندائے ہر وے دعا کر دینے میلو خدا یا میلو خدا یا باپ یعقوب پیار جس تھی وچڑے آمد تا ہوئیا کر رحمت غفار رو رو بچ جنا بی لا ہی جد سوال سنا آیا جبرائیل خدا دے حکم دین تسلی آیا کی تھی عرض یا نبی اللہ میں خوش خبر لیا دی کسے تھے آرے آئے جانو دل وچ تانگ جنان دی جنان دی تانگ دل اندر بس آئے جانو کسے نہ کسے دن تو آڈے کول گون گے ہو کر حاجت مند بچارے آون تیرے دربارے رحمت فضلوں بادے ربدے پورے ہو انسارے وَأَوْ وَأَوْ اَوْ تیرے تیرے یوسف علیہ السلام نے شہر نو نوے سروں تعمیر کرانا شروع کر دیتا ہے سرائیاں سرائیں بنائیں مہمان خانیں بنائیں سب صفتان رب خالق تائیں ہر حکمت دا سائیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہنجی سب صفتان خالق دیتایں ہر حکمت دا سائیں نال تجربے معلم کردہ چنگ مندے تائیں عزمہ کے تجربہ ہندہ ہے نا عزمیش جناب ایکسپیرینس یعنی تجربے دے نال چنگ مندے دی پہچان کردہ ہے کھرے کھوٹے دی پہچان کردہ ہے اللہ اکبر اللہ مقام جدا اچھا ہندہ ہے انہوں اللہ عزمیشہ دیندہ ہے تقلیفہ دیندہ ہے ورنہ نبیان دا تے گناہ ہی کوئی نہیں ہندہ ہے کیوں جی یہ صرف اللہ دے دربار اندر کوئی انج ناکھے اللہ تیرا تے عدل والا دربار یہ تے انصاف ہندہ ہے تے نبیانو انہا کچھ ملے آئے اٹھے اچھے مقام کس تکلیف دے بدلے کس سبر دے بدلے کس نیکی دے بدلے انہا نو انہا کچھ عطا فرمایا ہے اس واسطے اللہ اپنے بندے انہا عزمیشہ کالدہ ہے تکلیفہ دیندہ ہے ورنہ نبی تے معصوم آنے الخطاہ ہندہ نبیان دا تے گناہ ہی کوئی نہیں ہندہ وہ عادل ہے وہ کونے اللہ انصاف انصاف کرنے والا ہے عدل کرنے والا ہے تے انصاف اے تھے انصاف اللہ معاف فرماوے ہیں اسی میں سیاسی بندہ نہیں لیکن اے تھے انصاف نہ رکھنڈا نہیں انصاف بند جاندہ ہے پاہوے سارا جہان یودیاں دے شاریاں تے چلے سارے ادھری گٹ جوڑ جوڑ کے آن ہر ویلے انہا نو کیا جاوے جو پہلے اللہ ایک جناب ہاں جی اوہ ہے ساڑے پاکستان پاکستان تے اللہ تو وقلتے ہی چالدہ پہنا جڑا ہی ہو کمران ادھر جاندہ ہے وہ کہندہ ہے پندرہ سال میں نو لکھ دے ہو تے سارا پاکستان میں تو نو لکھ دے نا اللہ اکبر اللہ اللہ سارے ہی ادھر مہدے کر کے آ جاندے رہے لیکن یہ تے اللہ دا احسان ہے کہ اللہ سوڑے رہے پاکستان نو بچایا ہے یہ تھے نیک لوگاندہ مخلص لوگاندہ خون یہ دیاں بنیاد بندی اندر شامل اس واسطے پاکستان انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک پاکستان زندہ تابندہ رہے گا اللہ دے فضل نال سارا جانی لوٹن والا ہے جی لوگ کہندے نے اللہ دا دے پتا نہیں اللہ کی تھے کئی مثالہ دے دے ہے جی جناب ہے جی بڑے بڑے لطیفے بڑے ہوئے کہندے نے رب کی تھے رب کی تھے کسے نے کیا جناب فلان جگہتے فلان جگہتے فلان جگہتے رب فلان جگہتے ایک بندہ کہندہ ہے پاکستان میں چھ رب ہے رب پاکستان اچھے وہ کہندے لگے ہو کہ کہندہ ہے بڑے تو لے کے زرداری تو لے کے چھوٹا جا مداری ہے نا چھوٹا جا مداری پاہمے پٹواری ہوئے پاہمے مداری ہوئے چھوٹا جیہا جناب جیہا جیہا چوکی داری ہوئے چھوٹے تو لے کے زرداری تک سارا جہانی انہوں لوٹ دا پہ ہے یہ تامی بچے آیا ہے دا مطلب یہ تھی اللہ ہے یہ تھی راب پاکستان میں جائے اللہ اکبر ایک لطیفے بھی بڑھ چکے انہیں گال حقیقتیں ہیں میں لطیفے نہیں بڑھ دے ہاں جی گال بھی حقیقتیں اللہ اکبر اللہ میں صرف اتنی بات ارز کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائیوں ہاں جی اللہ سونا تجربے آدنال معلوم کر دے جاندے کہ اے بندہ ہاں جی چنگا یا مارا اے میرے اندروں صحیح ہے کہ اتو اتو انہیں کلمہ پڑے ہے اتو اتو کلمہ پڑنے والا ماری جی تکلیف آجاوے کون رب کون حدیث کون قرآن ہاں جی کتھے جناب چھوڑ کے ہاں جی ایدر ادر ہو جاندے لیکن اللہ فرماتے نے ہاں جی کھوڑی تر جناب ترجمانی کی تیئے کہ سب صفتا رب خالق تائیں ہر ایک منتدہ سائیں نال تجربے معلوم کر دا چنگ مندے تائیں یارانو تکلیفاں دے کر یارانو تکلیفاں دے کر دنیا تے ازماوے جد ازمائش پوری کھوڑے سکھ آرام پچھاوے جد ازمائش پوری کھوڑے سکھ آرام پچھاوے کتنے سال مسیبت اندر اسفنوں ازمایا سابر شاکر نظری آیا چوکہ سردار بنایا اللہ کریم فرما دینے وَكَذَلِكَ بَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اے جی ترجمہ قرآن دینے اے تاندہ ترجمہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو صابر شاکر پایا ہے چونکہ اللہ نے سردار بنا چھڑی آئے اور لوگو اللہ اکبر یہ دے وچو سبق ملتا جے کڑا سبق ملتا جے ہر مومن دی ازمائش ہم دیے جی دی ازمائش نہ ہوئے او بندہ بچارہ پر کیا ہی نہیں جا سکتا او دا ایمان او نو جنت اچ نہیں لے جا سکتا یاد رکھو ازمائشان تو بغیر ایمان ایمان جناب پکا نہیں جے ہندہ ہنجی جس طریقے نال کسوٹی دے اندر یعنی سونے نو داخل کر دیتا جاوے بھٹی دے اندر محل کو چہل الہدہ خو جان دیے اللہ کا سونا جناب الہدہ خو جان دے پاس سیدہ سونا بندائی تائیں مومن جدو بھٹی اندر ازمائشان دی بھٹی اندر چکیاں دے اندر پی کر کے رکھ دیتا جائے او دو پکا مومن بندائے اے دروے کو بلال بڑیا سی نا مومن کیا جی اشارہ اشارہ کیتا ہے نا بلال 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 مومن بڑیا تے انہاں تکلیف آئیاں مارا کھا کے پترہ تے کھسڑ کے حضرت بلال نے کلمہ پکایا سی پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اندر بارے دے اندر ٹچ ہو جائے تھوڑا جائے ایمان آسمان آدھیا بلندیاں نچ ہو جائے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے جدو کلمہ پڑے آنا اللہ اکبر اللہ تے امیہ بیگدہ ہے کہ بلال تے کلمہ پڑدہ پہ آئے اور خصے جلال پیلا ہو کے گندہ ہے ہاں جی تے مولانا بابا جی علی محمد سمسام یاد آئے کیا بات اللہ دے ولی دی فرمادے نے کہندہ امیہ تنو مل لے آیا میں بیٹھے نکمیل اناج خوایا میں بن گئائے مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال کو آخو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال کو کہندرے پوجھ پوجھ پت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لے اے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال کو پکڑیا جاندہ ہے تتیاں دیتاں تے لٹایا جا رہے آئے پتھران تے گھسیٹیا جا رہے آئے مار مار کے حشر کر دین دینے نالے کے اندرے بلال جے تیری تکلیف سزا پوری نہیں ہوئی خبر لے لینے آدم لے لئیے ذرا سیاں رام کر لئیے سا کڑ لئیے پھر سائی کڑ کے تیرا تیری خبر لے لینے آہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مولا نا لکھ دیرنا ہنی ریت تے پتھران اتے پھر نہ گھسیٹ دے بدلتے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھیٹ دے درد مد دل ویک اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کو فاردہ نام محمد والا کال جے ٹھاردہ حضرت بلال کو کہندے نے حضرت بلال کہندے نے میں لکھینے جملے کہندہ بلال سن لو سرداروں کو فاردے ہو بھامے ہڑ میں نو تسی جان تو مار دے ہو بھامے ہڑ میں نو تسی جان تو مار دے ہو بھامے ہڑ میں نو تسی جان تو مار دے ہو کال جے ٹھاردہ الغرض اللہ کریم جناب ہر مومن دی ازمیش کر دے آج جڑا سب گیاد کر کے لے جانا ہے مومن مومن لی جے دی ازمیش نہ ہوئے ازمیش تے جڑا سبر نہ کرے مومن مومن لی واوے لا کرنوالا آئے واوے کرنوالا کٹ بٹ کرنے والا بے سبریاں دے مدارے کرنے والا نا 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 مومن نہیں ہو سکدا جی جی اے سوا سے عرض کر دے کاری یاکوب جناب دی خدمت اندر قصہ کر کے سمجھنا اسنو روڑنا محنت میری اے سب آسان نصیت ناما سنایا خاطر تیری اے سوا سے اللہ کریم دا حکم اندائے اللہ فرما دے لے وَقَذَلِكَ مَكَّنْ ڈَلِ يُوسفَ فِي الْأَرْضَ یہ جا حکومت دیتی ہے اپنے پیارے یوسف علیہ السلام سارے ملک مصر وچ یوسف کیتا حکم اج جاری سارے ملک مصر وچ یوسف حکم کیتا اج جاری ہر ہر جگہ کھیت زرات بیجے خلقت ساری ست برسان تک محنت کر کے زور تمامی لاما جو جو جنسان پیدا ہو سن کجن کو سان نہ پاواں ست برسان تک خلقت رب دی بہت آسائش پائی خواب دی تب ہی رو رہی ہے ست برسان تک خلقت رب دی بہت آسائش پائی فضل گھنے تے رونک باغی رنگ لگا ہر جائی ہر جگہ تے باغات نے لمبے لمبے باغات چوڑے لمبے چوڑے باغات نے ہر طرف سبزیاں ہی سبزیاں شادابیاں ہی شادابیاں ہر طرف باغات لیلہان دے کھیت موجود نے غلے نہ اللہ دے گوئے سارے دے سارے کھیت سارے دے سارے باغات کئی گونا زیادہ اللہ دی مخلوق نہ لو غلہ مصر اچھی اگدہ پہ آئے مصر اچھی اتنا غلہ پہ آگھندا ہے اتنے باغات اتنے اناج پہ اگر دیننا سات برسان تک محنت کر کے زورت مامیلاں جو جو جنسان پیدا ہو سن کجھ نقصان نپاں سات برسان تک خلقت رب دی بہت عسائش پائی فضل گھنے تے رونک باغی رنگ لگا ہر جائی لمبے 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 چوڑے کلے بنائے گئے ننا بڑے بڑے لمبے گودام بنائے گئے ننا راشن جمع ہو رہے آئے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دی طرف والدہ سے آگیا ہے سمجھ اللہ دی طرف ملی ہے حضرت یوسف فرما دینے انہا سارے دے سارے گلے نو جڑا ضرورت دے مطابق کھانا ہے باقی گودامہ دے اندر بڑے بڑے کلیاں دے اندر انہو محفوظ کردے ہو تے بالیاں دے اندر دانیاں نو رہن دے ہو بالیاں دے سٹے آ دے سٹے آ دے اندر ہی ہاں جی دانیاں نو رہن دے ہو دانے باہر نہ کردو ہاں جی اے بھی جناب اللہ اکبر اللہ امبار لگ گئے اور جناب ہاں جی اے ایک تجویز سی غلے نو خرابی تو بچان واسطے اللہ سونے نے دستی کہ غلہ محفوظ رہ گا خراب نہیں ہوئے گا سٹے آ دے اندر تسی دو سال چار سال پانچ سال کنکنو رکھ لو انہو گلے پی جن تو بچالو خراب نہیں دانے سال تو ڈیڑھ سال تو بعد خراب ہو لگ جان دے اللہ اللہ اکبر اللہ کیسا نظام اللہ دا جی 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 حضرت یوسف علیہ السلام سلام فرما دینے انہو بالیاں دے اندر ہی رین دے ہو اور جناب ساتھ سال اے وے غلہ خویا ہر پاسے جناب گداما دے گدام بھرے گئے کلیاں دے کلے بھرے گئے محفوظ کر لیا گیا ہے ان ستہ سال آباد اٹھوان سال آیا فرمایا سینا ساتھ خوشک بالیاں اگر ایک وقت دیکھو جا بھی آئے گا جی خواب آیا سینا بادشاہ نو کی مطلب جنکل کہات آئے گا بعد اندر کہات شروع ہو گیا ہے دنیا تڑپڑ لگ گئی پہلے سال ملک ملک مصر دے بار لوگانے جناب ہنی اللہ اکبر اللہ اللہ ہنی لوگانے پہلے سال ہاں جناب جدو می برسنا باندھویا ہے فصل نہیں ہوئی لوگانے نقدی روپیہ پیسہ لے آ کر غلہ خریدیا ہے دوسرا سال آیا تے لوگانے اپنے سیورات بیچ کے غلے دی کی مدبوری کی تھی تیسرا سال آیا اولان تے لونڈیاں بیچنے شروع کر دیتے چوتھا سال آیا اپنے بیڑ بکریاں تے چوپائے ڈنگر بیچنے شروع کر دیتے غلے نال گودارا کیتا پنجوہ سال آیا اپنیاں پراپٹیاں اپنیاں جہ داداں نلام کرنیاں شروع کر دیتیاں حکومت خزانے دے اندر جمع کروا رہنے غلہ لیلے کر کے کھا رہنے دانے پہ کھان دینے چوتھا سال آیا اپنے لخت جگر اپنے فرزندانو غلام بنانا شروع کر دیتا اولادانو بیچنا شروع کر دیتا ہے نناب ستوان سال آیا مردے مردے مرن لگے ننا اللہ اکبر اپنی غلامی دا خاتا حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار شاہی اندر لکھ دینے نا ہی آپ اسی گھن بردے تیرے ہتھو پلے او خالی حضرت یوسف علیہ السلام دی رے آیا اپنے بادشاہ نوخات لکھ دیئے انتے نا سڑے کل غلام رہنے نا اولادان ریان نا زیورات رہنے نا مال منی دنگر رہنے نا پیسہ بائی کولے سب کو جی تو اڑا غلام بنا چھڑے آئے ان کہندے لے آپ اسی ہن بردے تیرے ہتھو پل ہتھو پلے او خالی کار منظور ان مانے آتائیں بہت مصیبت جالی قدر یوسف دا مالم ہویا جدگر بار وکانے مفتی نعمت خواوے بندہ رب دا قدر نا جانے جی تھوڑے روز کھوایا یوسف مصریاں قدر پچھاتا سارے عمر خواوے مولا بندے قدر نا جاتا جے ہر نعمت کارن مولا قیمت حکم سناندہ جے ہر نعمت کارن مولا قیمت حکم سناندہ جمیاں کون جو نعمت رب دی قیمت دے کر گھاندہ اس واسطے مفتی نعمتہ ملدیاں پیانے بندہ ڈینگائیں ماردائے لافائیں بکدائے دور دور بجیا جاندائے اس نعمت دی قدر بھی پہچانن واسطے تیارنے الگرد میرے پیارے بھائی میں جڑی بات ارض کردہ پہ آساں حضرت یوسف علیہ السلام جدو ان لوگانوں نعمتہ کھلاندے نے کھانے کھلاندے نے اس قدر حضرت یوسف علیہ السلام دے قدردان ہوئے نے بندیاں تو تے قدر عبدیاں نعمتہ دائے احساس ہی دل اندر نہیں کیتا جی بندہ بادشاہ ایک بہت وڑا پوری سلطنت دا بادشاہ ہے بیمار ہو جاندائے انہیں جناب اللہ اکبر جی پانی پانی نہیں مل ریا اس آلت اندر جناب انواں کھیا گیا ہے اگر پانی دا ادھا گلاس مل جائے کتنی رقم دیں گا کہ اندھا ادھی بادشاہی نہ کر دیا گا بادشاہی ادھی دے دیا گا ادھی بادشاہی لکھ دیتی پانی دادہ گلاس مل گیا کہ ہون پانی نکل نہیں ریا پشاب رک گیا ہے کہ اندھا اے باقی ہوئی اپنی سلطنتوں دے نہ کر دیا گا جڑا میرا پشاب جاری کر دے گا بندیا ایک گلاس پانی دی قیمت تیری سارے جان دی حکومت سلطنت بادشاہی اللہ یہ ڈیاں ڈیاں نیمت تا بندہ کھا کے ڈکار مار کے تلافہ بگدہ ہویا انہیں جی الحمدللہ من المسلمین اتنا بھی پڑھ نوازتیں تیار نہیں ہندہ ہاں جی بندہ ڈکار مار کے ڈنگا ماردہ لافہ بگدہ دوستان یارہ نال بکپہ ماردہ ہو جاندہ ہے ہے میرے الحمدللہ کین جو گاوی نہیں مسلمان اللہ نے کڑیاں کڑیاں نیمتہ نالتے ہیں نوازے ہیں جی میرے بھائی توجہ فرمانا اس سے واضح دیتے میں عرض کرنا چاہنا نا اللہ نے فرمایا ہے ترجمہ جے ترجمہ قرآن پاگدہ اللہ فرما دینے کہ یَتَبَوَّو مِنْحَا حَيْتُ يَشَا اسی ٹھکانے دینے آس ہی بڑے بڑیاں ٹھارا آتا فرمانے آس ہی عزتان تھی ٹورا دینے آس جنانو چانے آم اگر یاد رکھو مصیب بھی رحمتی نام نشا اسی جنہ واسطے چان لیاں اپنی آرام تاندہ میں بادنیاں مگر نال حصول قانون ہوئے وَلَى مُضِیو عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نیک لوگاندھی عجر کدھی بھی ضائع نہیں کر دیں اسے واسطے ترجمہ آجیں لک لک حمد خدا بند تائیں جس پر جس پر وانا کا آئی ہر ایک نعمت وافر جس نے مفت عطا فرمائی یعنی دوست دشمن ہر ایک تائیں مفتی موج کراوے کیوں جی رحمان ناجڑا کافران نویں دیتی جاند ہے مومنہ مسلمان نویں دیتی جاند ہے دوست دشمن ہر ایک تائیں مفتی موج کراوے قیمت طلب نہ کریں کسے تھی ساری عمر خوابیں اوڑ کا جنت کریں انایت نمک حلال آتائیں کھا کر نمک حرام جو کرسن دوزخ لین سزائیں آخری سال آ گیا یہ درو مصر دے مضافات وچو مصر دے دے آتا مچو جنگلات وچو جناب پینجی پلچ جڑے علاقے لے اور جنابوں ناچو علچو علچو پکارن لگ گئے ہائے بھک بھک یہ سدامہ پکارن لگ لگیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا سارے لوگ جمع ہو جاند سارے لوگ کٹھے ہو جاؤ سب لوگ کٹھے ہو جاندے نے ہنی بھک دی شکایتوں نہ دی رفع کر یہ در آ جاؤ ساری دنیا بہت بڑا میدان لگ گیا ہے لوگ جمع ہو گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام ممبر تجلوہ فروض نے سارے انہوں مخاطب کر کے کہنے لوگوں میں تو انہوں سارے انہوں ازاد کی تا تو ہارڈیاں چیزیں واپس کر دیتیا نے ہر تو ہارڈی دولت تو ہارڈے زیور بچے اور تو ہارڈے غلام تے لوڑیاں تو ہارڈا روپیہ پیسہ جو کچھ سی تو ہارڈیاں جاہ دادا واپس کر دیتیا نے یہ سارڈا امتحان سی لوگ پورے دا پورا میدان تو ہارڈ اٹھیا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ پورے میدان وچوں کلمہ توحید گونج اٹھیا گونج اٹھیا پورے میدان وچھ کلمہ توحید گونج رہے آئے جی جی کنان اندر قات پہنچ گئے آئے کنان جان دے ہو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دا انہا دے والد دا اللہ جی تھے جام پالا حضرت یوسف علیہ السلام دا او تھے کاہت کاہت نے تباہ کر دیتا ہے بچے فاکیاں تے فاکے مرن لگ گئنے حضرت یکوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے انہا دے بیٹے ارض کر دینے ابو جی ایک شاہ مصر ایک شاہ مصر دا پادشاہ کریم نفس وہ شاہ زمان ہے کریم نفس وہ شاہ زمان اور سخی ہے اس قدر وہ بے گمان کچھ نہیں لیتا کسی سے وہ کریم مفت دے دیتا ہے وہ دولت عظیم قدردان مخلوق یزدان کا ہے وہ یعنی قدردان مخلوق یزدان کا ہے وہ شاخ و کرخادم انسان کا ہے وہ شاہ لیکن انسان نہ دھا قدردان ہے جی جی کہند نے چلو جاؤ بیٹا بیٹا جاؤ تحائف لے کر کے جاؤ کچھ رقم لے کر کے جاؤ اور جناب پونجی کچھ نہ لے جاؤ مولانا محمدی صحاق دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیتی کہندے کی لے ہنجی چلے لے لے کچھ اس کے دربار میں کونے میں جسے مل کے دھکے دیئے چلے لینے کچھ اس کے دربار سے کونے میں جسے مل کے دھکے دیئے جسے آج اس کی سلام ہنی چلے آج اس کی سلامی کو سب چلے آج اس کی غلامی کو سب غلام بن واسطے جا رہے ہیں جی جی حضرت یوسف علیہ السلام مسافران دی فرست ہر روز خود ملازہ فرما دینے کیڑے کیڑے مسافر کیڑیاں کیڑیاں لاکیاں چواندینے اصل تے اوہ ہوئی فرست ویکھنا چاندینے جڑی آج پہنچنے لگیئے آج جو نا دے سامنے پیش ہو لگیئے حضرت یوسف علیہ السلام آج رات جدو نانو روز نامچا پیش کیتا گیا ہے یہ دی پشانی دے اتے لکھیا گیا ہے کہ نانی کافلا کہ نانی کافلا ان جو ویکھ دیں اللہ دے نبی آنسو بے ساختہ روپ ہے آنسو بعد یہ وزیر مشیر پوچھ دینے حضرت اے کون لے اے کون لوگ جنادہ اُتے ہیڈ لینڈ پڑھ کر کئی جنادی وجہ تو تسی روپ ہے اے کون لوگ نے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے میرے بیر میں لوگوں اتنیا تکلیفہ دین والے ایمان ایمان ہی ہندہ ہے کیوں جی اندر صاف ہوئے تکوہ جدو اللہ کریم عطا فرما دے ہوئے تو پھر بندہ پدلے نہیں لیندہ بندے دا دل نرم ہوندہ ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جدو کہنے دینے میرے بیر نے بس لیکن انہوں کے آج تک دسنا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا ہے اے نادی مہمان واتاری حد تو زیادہ کر لیے پہلا حکم دوسری شک ہے کہ دربار نو آراستہ کرنا شروع کر دے ہو جدو حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت پوشاک دے پوشاک پہن کر کے ممبر تے جناب ہنجی جناب درباراً نرون کفروں دوئے نے انہوں دے بزیر نو کرچا کر ہنجی ایمے جمے چاندے گرد حالانے یا سورج دیاں کوئی کرنا نے کہ نانی مسافرانو اجازہ دیتی گئی جدو اے نام مسافرانو عزت نال جلوز دی شکل لڑ پھلا دیاں پتیاں نشاور کر دیاں ہویاں انہوں دربارے چلے آند آگیا رستے دے اندر اتنی عزت وے کر کے بھائی روپ ہے کہ ساڑی عزت اتنی اسی پکھا مار دے آیاں کوئی دانے دا لپ مل جائے یہ تھے تے شائی مہمانہ تنا ہیں جی شائی پروٹو کول دیتے جا رہے نے حیران ہوگئے روپ ہے کہیں دیرے ایک ہی معامل ہے کیسا انسان ہے جڑا اتنا درد کر دا ہے اتنی محبت کر دا ہے قرآن کہنتا ہے وَجَاءُوا وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ قرآن جدو آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اخواتو اخواتو یوسفا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی آئے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار اندر داخل ہوئے فَعَرَفَهُمْ فَعَرَفَهُمْ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا وَأُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ لیکن اوہ حضرت یوسف علیہ السلام نوہ نہ پہچان سکے وقت ہو گیا گا